اسلام علیکم پرینڈ، شکریہ بھائیں اور بہترین بہترین اچھا تو آج ہم اپنے مینی دو میں ایک درخت لگا رہے ہیں تاکہ آنے والے گرمیوں میں ہمارے پاس چھاؤں ہو اور ہمارے جو پرندے ہیں وہ چھاؤں میں رہ سکے کیونکہ جب گرمی ہوتے ہیں سورج چڑھتا ہے ایسے ڈریکٹ اور اس طرح فیسے گروب ہو جاتا ہے تو یہ وجہ ہے کہ ہم چھاؤں بنانے کے لئے ایک درخت لگا رہے ہیں وہ ہے سوائنے کا درخت اور یہ جو ابھی ہم کٹنگ کر رہے ہیں اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد بہار کا موسم آئے گا فیلحال جو ہے سردی کا موسم ہے سردی کا موسم جیسے جائے گا پھر بہار کا خضاں اور پھر بہار کا موسم آئے گا تو اس کے خضاں بہار کے موسم کے آنے کے ساتھ اس کی پتہ نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو اس لئے ہم یہ درخت لگا رہے ہیں تاکہ ہمارے جو ہے پرندے وہ چھاؤں میں رہ سکے ہیں تو دیکھیں ہم یہ کٹتے ہیں اور اس کے بعد اس کو لگاتے ہیں کہ یہ کیسے لگتا ہے جل جل ہی کٹیں یہ میرا چھوٹا پھائی عبداللہ یہ کٹ رہا ہے اچھا یہ ہم نے جو ہے نا پہلے بھی ایک لگایا ہوا ہے یہ ہم اس کے ہی بالکل سامنے اس طرف لگائیں گے تھوڑا سا آگ کر کے یہ یہاں پر اس جگہ پر ہم اس کا مطلب کے اگائیں گے 1 2 3 4 5 اچھا تو فینج ہم لوگوں نے جو ہے ادھا سے لے کر یہاں تک پرمائش کر لی ہے اور ادھا دیوار سے لے کر ہم تقریباً جو ہے ہم بناتے ہیں اس کا ہم گھاملا بناتے ہیں ٹھا ہم با developing ٹھا ہم بیا� ٹھا ہم آگئے ٹھا ہم ٹھني اگر آپ جو ہے نا اتنا بہت ہے اس میں آپ جو ہے نا آپ قدائی کرتے ہیں اور جو ہے نا ہم یہ جو اپنا یہ درست ہے یہ جو لگ رہی ہے سوائنے کی اس کو جو ہے نا اس میں لگاتے ہیں اچھا تو ہم جو ہے اس کو تقریباً ایک خوب جتنا گہرہ کریں گے ایک خوب جو ہاں نے اس کا میچے والی سائی ڈنین کے اندر ہو تاکہ اس کی بڑے جو ہاں اچھے سے بن سکے تقریباً ایک خوب ہو گیا اچھا تو گائز آپ جو ہے نا ایک خوب ہو جکا ہے آپ جو ہے ہم اس میں جو ہے نا یہ لگاتے ہیں انشاءاللہ اس میں جو پتے نکلے گی اور ہمارے جو ہے نا میلی زو میں چھاؤں بنے گی ہمارے پرندوں کے لئے ملی زو تک موسیقی 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 مٹھی ڈالنے کے بعد ہم اس کو جوہی نسائیڈوں سے دبا دیتے ہیں تاکہ یہ ہیلے نائیں کوئی بھی اگر ہاتھ لگائے تو اس سے ہیلے نائیں ایسے پیرو کے ساتھ مٹھی کو دبا دیتے ہیں موسیقی اچھا تو میں نے ابھی دیکھا ہے ہمارا جو یہ ہم نے لگایا ہے نا سوانی نے کی جو ہے لکڑی اس کے اوپر ابھی سے ہی نکلے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پتے نکلے ہوئے ہیں ایک جگہ سے نکلے ہوئے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا پتہ نکلا ہوگا یہ یہ ہری ہری انشاءاللہ جب ہم گرنیا آئیں گی تو اس کے اوپر پتے نکلے ہوئے ہوں گے اور جو ہے اس کے نیچے ہمارے پرندے آسانی سے چھاؤں میں سکون سے بیٹھیں گے اور جو ہے نا ریسٹ کریں گے وہ کہیں گے پییں گے دانت چکیں گے انجوائے کریں گے ہم نے دوسرا بھی لگانا ہے تاکہ جو ہے نا اچھی طرح سے ہمارے منی زومیں چھاؤں بنیں تو لیٹس کو ہم جو ہے نا بناتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں ہمارے سوائنے کے دونوں درخت لگ چکے ہیں میں آپ کو دکھا تو دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہیں مجھے بھی پیارے نہیں لگ رہے لیکن پھر بھی ان کے اوپر جب بہار آئے گی تو یہ بہت خوبصورت اور حسین لگیں گے اور اس کے نیچے ہمارے پرندے سکون سے رہیں گے اچھا تو گائز میں روزانہ شام کو دانا ڈال دیتا ہوں چاول کا اور یہاں پر جو چڑیاں ہیں جنگلی چڑیاں اس کے اوپر درخت کے اوپر اس کے کافی اوپر بیٹھے ہوتی ہیں کافی ساری جو ہے تو میں دانا ڈال دیتا ہوں اس جگہ پر اور روزانہ یہ کھاتی ہیں اور جو ہے نا اپنا پیٹ بھر کے جاتی آج جو ہے نا تھوڑا بہت دانا پڑا ہے یہ وائٹ وائٹ چاول پڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے آج بھی میں مزید تھوڑا سوڑ ڈال دیتا ہوں بلکہ یہاں سے پہلے سفائی کرتا ہوں اور سفائی کرنے کے بعد یہاں سے یہ ریت پڑی ہے نا تھوڑی تھوڑی جو ہے ریت کو جو ہے نا میں ہٹا دیتا ہوں اور جو ہے نا پھر جو ہے نا اس کے اوپر دانا ڈال دو تاکہ جو ہے ریت ملا جو کھانا جو ہے دانا وہ یہ چڑیاں نہ کھائیں اچھا تو گائز جو ہے اب سفائی ہو چکی ہے تقریباً جو ہے نا یہاں سے ریت ہٹ چکی ہے اب میں جو ہے نا چاول ڈالتا ہوں دانا یہاں سے اور چیڑیاں جو ہے نا ساس اتھرا چاول جو ہے نا چک کر جائیں گی فیٹ چکیں گی کہ میں نے پرسو لاک رکھا تھا اس کو جو ہے اب میں اس کو یہاں پر ڈال دیتا ہوں اور سام کو دیکھیں گے یہ ختم ہو پڑا ہوگا چیڑیاں چک جائیں گی تارا اچھا تو گائز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ہاریس ہیری ویلوگز کو بھی سرکرائب کر دیجئے گا اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان کو میں نے صحیح لگایا ہے کمن بوکس میں بتا سکتے ہیں اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ منی زوم میں میں مزید کون سے درخت لگا ہوں تو پھر وہ میں آپ جو سجسٹ کریں گے وہ درخت میں ادھر لگاؤں گا اور جو ہے اپنے پرندوں کے لیے چھاؤں بناوں گا اپنے منی زوم میں اس کے بعد جو ہے نا ہم جلدی اپنی مرگیوں کا گھر بنائیں گے اور ان کی ہیچیوں وغیرہ اور جو سب کچھ ہے وہ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے شکریہ شکریہ